اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو جادو کی دس ایسی نشانیاں بتانے والے ہیں جو اگر کسی بھی انسان کے اوپر ظاہر ہوتی ہیں یعنی کہ آپ لوگ ان میں سے دس نشانیوں میں سے ایک بھی نشانی کو اپنے سامنے کسی اور شخص کے اوپر ظاہر ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں یا خود کے اوپر ظاہر ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں تو آپ لوگ فوراں سمجھ جائیے آپ کے اوپر جادو کا اثر ہے یہ دس نشانیاں ایسی ہیں جو ہر جادو والے شخص کے اوپر ہوتی ہی ہوتی ہیں اگر یہ نشانیاں آپ کے اوپر ہیں تو سمجھ جائیے آپ کے اوپر جادو کا اثر ہے یا پھر کوئی آپ کے اوپر جادو کروانے کی کوشش کر رہا ہے آج کل بہت زیادہ چل رہا ہے آپ لوگ مولویوں کے پاس جاتے ہیں اور وہ آپ سے پیسہ کھیچنے کے چکر میں آپ سے نورملی بس یہ بول دیتے ہیں آپ کے اوپر جادو کا اثر ہے آپ لوگ انتظام کرائیے یا پھر بندوبست کرائیے اور آپ لوگ ڈر جاتے ہیں لیکن اصل میں ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے جادو کا اثر ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہے جس کے اوپر جادو کا اثر ہوگا اس انسان کو خودی یہ ریلائز ہونا شروع ہو جائے گا کہ اس کے اوپر جادو کا اثر ہے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دس نشانیاں بھی بتائیں گے اور جادو کا کیا علاج ہے وہ بھی ہم آپ کو اسی ویڈیو کے آخر میں بتا دیں گے یہ جو میں جادو کا علاج ویڈیو کے آخر میں بتانے والا ہوں یہ ہنڈرڈ پرسنٹ ورک کرے گا ہر نورمل انسان بھی اس عمل کو کر لے انشاءاللہ تبارک وطالعہ جس کے اوپر جادو ہوگا وہ جادو کر جائے گا اور جس کے اوپر جادو نہیں بھی ہوگا وہ اس عمل کو کر لے تو کوئی اس کے اوپر جادو نہیں کر با پائے گا تو جو مول بی صاحب عمل آپ کے لیے کریں گے وہ عمل آپ خود بھی تو کر سکتے ہیں اپنے لیے تو آپ لوگ جان لیجئے ان دس نشانیوں کے بارے میں اس کے بعد اس عمل کو بھی آپ لوگ دھیان سے سمجھ لیجئے گا جادو کی دس نشانیاں یہ ہیں نمبر ایک ہمیشہ سوچ میں پڑے رہنا اگر آپ لوگ خود کہیں پر لیٹے ہو اور آپ لوگ کچھ سوچ رہے ہیں ادھر آزان ہو رہی ہے ادھر میلاد ہو رہی ہے یا پھر کوئی بھی ادھر کام ہو رہا ہے آپ کے والدین آپ کو بلا رہے ہیں لیکن آپ کا ادھر دھیان ہی نہیں جا رہا ہے آپ لوگ بہت گہری سوچ میں پڑ جاتے ہو دیکھو کبھی کبھی گہری سوچ میں پڑ جانا ایک نورمل سی بات ہے لیکن ہمیشہ گہری سوچ میں چلے جانا یہ بھی ایک علامت ہے جادو کی یعنی کہ یہ بھی ایک نشانی ہے جادو کی نمبر دو کام اچھے کرنے کی کوشش کر رہے ہو لیکن وہ کام غلط ہو جا رہا ہے یعنی کہ آپ لوگ کچھ اچھا کرنے جاتے ہو اور وہ کام الٹا ہو جاتا ہے آپ لوگ چاہتے ہو کہ آپ اس کام میں کامیابی حاصل کرو لیکن آپ کو نقصان ہو جاتا ہے کبھی کبھی ہونا نورمل سی بات ہے لیکن ہمیشہ اگر ایسا ہو رہا ہے تو آپ لوگ سمجھ جائیے آپ کے اوپر جادو کا اثر ہے نمبر تین کاروبار میں ہمیشہ نقصان اٹھانا آج آپ نے موائل کی شاپ کھولی اس میں نقصان ہو گیا کل کو آپ نے چاول کی دکان کھولی اس میں آپ کو نقصان ہو گیا پرسوں کو آپ نے ٹینڈ کا سامان رکھ لیا اس میں آپ کو نقصان ہو گیا اسی طریقے سے آپ الگ الگ بزنس کر رہے ہیں اور آپ کو نقصان ہوتا جا رہے ہیں آپ جو بھی کام کرنے جا رہے ہیں اس میں آپ کو نقصان ہوئی رہے ہیں تو آپ لوگ فوراں اپنے آپ کو چیک کرا لیجئے ہو سکتا ہے آپ کے اوپر جادو کا اثر ہو اگر ایسا لگاتار ہو رہا ہے اور آپ لوگ کسی بھی طریقے سے کسی بھی کام میں کامیاب نہیں ہو پا رہے ہیں تو آپ لوگ سمجھ جائیے کوئی آپ کے اوپر جادو کروانے کی کوشش کر رہے ہیں یعنی کہ کوئی آپ کو برباد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نمبر چار سر میں ہمیشہ چلتا فرتا والا درد رہنا دیکھو سر میں تو درد میرے رات بھی ہو رہا تھا لیکن ویسا درد آپ لوگوں کے بھی ہوتا ہوگا کبھی کبھی درد ہونا نورمل سی بات ہے لیکن ہمیشہ آج سر میں ہو رہا ہے کلماتے پہ آ گیا پرسوں پیچھے آ گیا اس طریقے سے چلتا فرتا والا درد رہنا اگر ایسا ہوتا ہے آپ کے ساتھ میں اور ریگولر ہوتا ہے تو آپ لوگ فوراں سمجھ جائیے آپ کے اوپر جادو کا اثر ہے یا پھر کوئی آپ کے اوپر جادو کروانے کی کوشش کر رہے ہیں آج ہلکا درد ہے کل کوئی یہی درد بڑھ جائے گا اور آپ کا دماغ بھٹنا شروع ہو جائے گا نمبر پانچ ہمیشہ گیس بننا یا قبض ہونا یا خوشکی ہونا اس طریقے کی پریشانی زیادہ تر جادو والے شخص کے اوپر آتی ہے کبھی کبھی آپ نے زیادہ کھالیا باہر کا کھانا کھالیا یا تلوہ کھانا کھالیا آپ کو گیس بن گئی یا پھر کھانا کھاتے یا آپ لوگ لیٹ گئے آپ لوگ چلے پھرے نہیں اس طریقے سے اگر گیس بنتی ہے تو وہ تو کوئی بات نہیں ہے لیکن آپ لوگ جب بھی کھانا کھاتے ہیں یا جب بھی کوئی کام کرتے ہیں اور ہمیشہ آپ لوگوں کو گیس بن جاتی ہے آپ لوگ ٹیلتے بھی ہیں گھومتے بھی ہیں پھرتے بھی ہیں کھانا کھانے کے بعد پھر بھی آپ کو گیس بنتی ہے تو اگر اس طریقے کی شکایت آپ کے سامنے بھی آ رہی تو آپ لوگ فوراں سمجھ جائیے آپ کے اوپر جادو کا اثر ہے نمبر چھے کام میں دل نہ لگنا یعنی کہ سست رہنا آپ لوگ کوئی بھی کام کر رہے ہیں پوری دنیا آپ کے آمنے سامنے سے نکل کر جا رہی اور آپ کا اس میں کام ہی نہیں لگ رہا ہے آپ کا پڑوسی یہ ترقی حاصل کر کے بہت آگے نکل گیا آپ لوگ اس کو دیکھ کر بھی آگے نہیں بڑھنا چاہتے ہو آپ لوگ کوئی بھی کام کرنا شروع کرتے ہو لیکن آپ کا اس کام میں دل ہی نہیں لگتا ہے اگر ایسا ہو رہا ہے آپ کے ساتھ میں تو آپ لوگ سمجھ جائیے آپ کے دشمن آپ کے پیچھے پڑ چکے ہیں اور وہ آپ کے اوپر جادو وغیرہ کروا رہے ہیں یہی بجاہ ہے جو آپ لوگوں کو کامیابی نہیں مل رہی ہے اس لیے آپ لوگ اپنے جادو کی کاٹ کرالیں نمبر ساتھ دبائیوں کا اثر نہ کرنا اکثر ہم لوگوں کو بیماریاں ہوتی ہیں بخار، نزلہ، زخام اس طریقے کی بیماری ہوتی رہتی یا پھر کوئی بڑی بیماری بھی ہو جاتی ہے تو ہم لوگ دبائیاں وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں لیکن کبھی کبھی دبائیاں ہم لوگوں کے اوپر اثر ہی نہیں کرتی ہیں تو ایک چیز دھیان نہ کوئی جس کے اوپر جادو کا اثر ہوگا اس کے اوپر کسی بھی طریقے کی کوئی دبا اثر کرے گی نہیں اس لیے آپ لوگ اپنے اوپر چیک کرالیں کہ آپ کے اوپر جادو ہے یا نہیں اگر جادو ہے تو اس کا علاج کرائیں یہ کوئی معمولی چیزیں نہیں ہوتی ہیں یہ بہت زیادہ خطرناک چیزیں ہوتی ہیں ان سے آگا ہونا بھی بہت ضروری ہے نمبر آٹھ ہمیشہ بیمار رہنا ایک تو وہ ہو گیا کہ دبائیوں کا اثر نہ کرنا اور دوسرا یہ ہوا کہ ہمیشہ بیمار رہنا تو ادھر دبائیوں کا اثر نہ ہونا اور ادھر آپ لوگ ہمیشہ بیمار رہنا اس طریقے کی شکایت آپ لوگوں کے سامنے آتی ہے یعنی کہ آج آپ لوگ بیمار ہوئے اور آپ لوگ شام تک ٹھیک ہو گئے کل پھر آپ لوگ بیمار ہو گئے پرسو تک ٹھیک ہو گئے پھر اگلے دن بیمار ہو گئے اس طریقے سے بیماری کا پیچھا نہ چھوڑنا اگر ایسی شکایتیں آپ لوگوں کے سامنے آتی ہیں تو آپ لوگ فوراں سمجھ جائیے آپ کے اوپر جادو کا اثر ہے یا پھر کوئی آپ کے اوپر جادو کروانے کی کوشش کر رہا ہے نمبر نو نماز میں دل نہ لگنا یہ سب سے بڑی نشانی آپ لوگ نماز پڑھنے چاہتے ہیں اور آپ کے دماغ میں بس بسے آنے شروع ہو جاتے ہیں یعنی کہ برے خیالات آنے شروع ہو جاتے ہیں اور آپ لوگ پریشان ہوتے ہو آپ لوگ چاہتے ہو کہ آپ نماز پڑھو لیکن آپ کا دل نماز میں لگتا ہی نہیں ہو اگر اس طریقے کی شکایت آپ لوگوں کے سامنے آتی ہے تو آپ لوگ سمجھ جائیے آپ کے اوپر جادو کا اثر ہے لیکن ایسی سیچویشن میں بندے کو یہ چاہیے کہ جتنا اس کا دل نہیں لگ رہا ہے اتنا ہی وہ نماز پڑھنے کی کوشش کرے کیونکہ نماز سے ہی اس انسان کو سکون ملے گا جس طریقے سے لوہا لوہے کو کارتا ہے اسی طریقے سے جس کام میں دل نہیں لگتا ہے آپ لوگ کوشش کریں کہ آپ لوگ وہی کام کریں نماز تو بہت ہی زیادہ ضروری ہے نماز پڑھو گے آدھی پریشانیاں تو آپ لوگوں کی بیسے ہی دور ہو جائیں گی نمبر دس چڑچڑا ہو جانا یعنی کہ آپ لوگوں کے گھر میں اگر آپ کے بڑے یعنی بزرگ آپ لوگوں کی اچھائی کی ہی بات کرتے ہیں لیکن وہ بھی آپ لوگوں کو بری لگتی ہے اور آپ لوگ چڑچڑے ہو گئے ہیں اپنے بزرگوں کے ساتھ میں اپنے والدین کے ساتھ میں بتتمیزی کرتے ہیں تو اگر اس طریقے کا چڑچڑا پن آپ لوگوں کے اندر ہے تو آپ لوگ فوراں خود کو سمال لیجئے اور سمجھ جائیے کہ آپ کے اوپر جادو کا اثر ہے یہ دس نشانیاں ہو گئیں ان میں سے اگر ایک بھی نشانیاں آپ لوگوں کے سامنے ظاہر ہوتی ہے تو آپ لوگ سمجھ جائیے آپ کے اوپر جادو کا اثر ہے اب آپ لوگ یہ بھی سوچتے ہوں گے کہ سلمان بھائی نشانیاں بتا دیں تو کم سے کم اس کا علاج بھی بتا دیں تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو اللہ تبارک وطالہ کے نام کا ایک ایسا وظیفہ بتانے والا ہوں جو ہر نورمل انسان بھی اس عمل کو کر لے جس کے اوپر جادو ہوگا وہ جادو کٹ جائے گا اور جس کے اوپر جادو نہیں بھی ہوگا تو اس کا بندوبست ہو جائے گا ہمیشہ کے لیے انشاءاللہ تبارک وطالہ پھر کوئی لاکھ کوشش کر لے لیکن اس بندے کے اوپر جادو وغیرہ نہیں کربا پائے گا تو میری پرسنل رائے آپ لوگوں کے لیے یہی ہے کہ آپ میں سے جتنے بھی لوگ ہیں سبھی لوگ اس عمل کو ایک بار ضرور کر لیں اپنی سیفٹی کے لیے دیکھو احفاظت بہت ضروری ہے تو اس عمل کو کرنے کا طریقہ بہت زیادہ آسان ہے آپ لوگوں کو رات کو سوتے وقت اس عمل کو کرنا ہے پہلے آپ وضو کر کے آئیے اور اپنے بستر پر بیٹھ جائیے جب آپ ہر کام سے فارغ ہو جائیں اس کے بعد آپ لوگ اپنے بستر پر بیٹھ جائیں بیٹھنے سے پہلے آپ لوگ ایک گلاس میں پانی لے لیں بوٹل میں پانی نہیں لینا ہے گلاس میں ہی آپ لوگوں کو پانی لینا ہے گلاس کو آپ لوگ اپنے ہاتھ میں پکڑ لیجئے اور سب سے پہلے تین مرتبہ شروع میں درودے پاک پڑھئے درودے پاک جو آپ کے یادوں آپ پڑھ سکتے ہیں اس کے بعد یہ اللہ تعالیٰ کا پاک نام یا ممیتو یا ممیتو یا ممیتو اس طریقے سے صرف سات مرتبہ یعنی کہ سیون ٹائم پڑھئے اور پھر تین مار آخر میں درودے پاک پڑھئے وہی درودے پاک جو آپ لوگوں نے شروع میں پڑھاتا اندازہ لگائیے کتنا سا وقت لگے گا اس عمل کو کرنے میں جب آپ کا یہ عمل پورا ہو جائے تو آپ لوگ اپنے ہاتھ میں گلاس کو اٹھا لیجئے اور اس گلاس پر دم کر دیجئے یعنی کہ اس گلاس پر آپ لوگ پھونک دیجئے اب آپ لوگ بیٹھ کر سر ڈھک کر تین ساسوں میں اس پانی کو پی لیجئے سنت طریقے سے پینا ہے اسی طریقے سے آپ لوگ سات دن تک کر لیجئے انشاءاللہ تبارک وطالعہ اگر جادو ہوگا تو ختم ہو جائے گا اور اگر جادو نہیں بھی ہوگا تو آپ کا بندوست ہو جائے گا اس سے بہتر چیز آپ لوگوں کو کہیں ملے گی خود بتاؤ اور یہ جادو کرنا دھننا یہ بہت گندی چیزیں ان سے دور رہنا اگر آپ میں سے کوئی انسان کسی کے اوپر جادو وغیرہ کروانے کی کوشش کر رہا ہے یا پھر اس کے دماغ میں یہ آ رہا ہے کہ ہم کسی کے اوپر جادو وغیرہ کروا دیں گے تو وہ یہ نہ بھولے کہ اس کا اثر اگر الٹا ہو جاتا ہے تو نسلوں کی نسلیں برباد ہو جاتی ہیں اور اس کا اثر کبھی نہ کبھی الٹا تو پڑتا ہی ہے میں آپ لوگوں کو صحیح بات بتاؤں ارے آپ ہوتے کونوں کسی کو برباد کرنے والے آپ کسی کو برباد کرنے کی کوشش کرو گے اللہ آپ کو برباد کردے گا اللہ سے بڑھ کے تھوڑی نہ آئیں یہ جادو ٹونا کرنا دھننا تو جو لوگ بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ان چیزوں سے بچا کریں کسی کو برباد کرنے کی کوشش نہ کریں اللہ تبارک وطالعہ سے دعا ہے یا اللہ جتنے لوگ بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ان تمام لوگوں کی تمام پریشانیوں کو تو اپنے محبوب کے صدقے میں دور فرماتے آمین اللہم آمین ہو سکے تو کومنٹ باکس میں آمین ضرور لکھئے کیا معلوم کس کی زبان سے نکلا ہوا آمین تب قبول ہو جائے ویڈیو کو لائک کرنا بلکل مت بھولنا یہ آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے اور پیارے دوستو ابھی آپ لوگ کہیں جائیے مدھ ہم نے آپ لوگوں کی سکرین پر دو ایسی ویڈیو لگا دی ہیں جو آپ لوگوں کے بہت کام آنے والی ہیں آپ لوگ ان دونوں ویڈیوز کو ضرور دیکھیں اور یہ جو اوپر چراغے گوسیا کا ویڈیو آ رہا ہے یہ ویڈیو ہمارے چینل کا سب سے زیادہ پاورفل ویڈیو ہے تو آپ لوگ اس اوپر والے ویڈیو پر ابھی کلک کریں اس ویڈیو کو دیکھیں سمجھیں اور اس ویڈیو میں جو سامان بتایا گیا ہے اس کو آج ہی اپنے گھر پر مگائیں انشاءاللہ تبارک وطالہ آپ لوگوں کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی